زاکرنہ کی بری منطق صرف عداد و شمار تک ہی محدود نہیں نہ ہی ارتکا کے نظریت تک بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاک لام پر بھی ناپاک حملے کیے ہیں امسال کے چھٹے باپ چھٹے باپ کی ساتھویں آیت میں یہ ذکر ہے کہ چیوٹیوں کا کوئی حاکم نہیں غیب دان نہیں سردار نہیں آج ہم جانتے ہیں کہ چیوٹی ایک نازک کیڑا ہے ان میں مشکت کا بہت اچھا نظام ہے جس میں ان کا سردار ہے مزدور ہے یہاں تک کہ ان کی ملکہ ہے ان کا حاکم ہے لہٰذا بائبل غیر سائنسی یہ بلکل غلط ہے دراصل ملکہ چیوٹی یا کالونی کی ملکہ وہ کسی قسم کی کمانڈر نہیں ہوتی نہ ہی کوئی قائد نمہ چیز وہ صرف بچے دیتی ہے اور جب وہ بچے دے چکتی ہے تو پھر کالونی میں موجود دوسری چیوٹیاں اسے مار دیتی ہیں اس طرح صحائف بلکل درست ہیں اور نائٹ نے در حقیقت ایک مرتبہ پھر غلط منتق استعمال کی ہے اس کی ایک فلم کیوں مغرب اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مغرب کو بد انوانی اور رشوت سے چھٹکارہ پانے کے لیے شریعت کی ضرورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تنظیم بنام ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کسی بھی مذہب کے ساتھ الہاق نہیں رکھتی اس نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں وہ ممالک جن میں پروٹیسٹنٹ اصلاح ہوئی ہے بہت کم بد انوانی ہوئی ہے جب ہم مذہب اور بد انوانی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بد انوانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے حضرت عیسل مسیح کی تعلیمات اشد ضروری ہیں جن میں بد انوانی نہیں وہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کو سنجیدگی سے پڑھا اور اس پر عمل کیا ذاکر نائق اکثر اپنے سامین کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مغرب میں دین اسلام تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے اور یہ کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اسلام کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ لوگوں کی مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ دین اسلام کے اندر بچوں کی پیدائش کی بڑھتیو شرح ہے در حقیقت آکسفورڈ یونیورسٹری کے ذرائع کہتے ہیں کہ جب مذہب کی تبدیلی کی بات کی جائے تو مسیحہ تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے لیکن اسلام اس لیے تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ در حقیقت مسلمانوں کے ہاں زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ چند دیگر امور میں بھی غلط بیانات کا سہارا لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکی اگر وہ صرف اپنی زکاة دیں تو دنیا سے غربت اور جرم کا خاتمہ ہو جائے گا زاکر نائک جو آپ کو نہیں بتاتا وہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سے امریکہ میں ہر چخص کی دینے کی شرع سب سے زیادہ ہے در حقیقت امریکہ کے بشارتی مسیحی چار فیصد سے بھی زیادہ دیتے ہیں جو زکاة کے تقاضے سے کہیں بڑھ کر ہے